ماں کو کیا اولاد کی دعاوں کی ضرورت ہے ارے بھائی اس امت کے اندر جب عمر فاروق جو ہیں وہ جا رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ اے بھائی عمر کو کیا کہہ رہے ہیں اے بھائی میرے بھائی یہ کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں مجھے دعاوں میں یاد رکھنا جب نبی طالب دعا ہو سکتا ہے تو اس امت میں کون سی ماں جو ہے وہ نبی سے زیادہ بڑی ہے کون سا باپ ہے جو نبی سے زیادہ بڑا ہے یہ جو کہنا ہوتا ہے ایک دوسرے کو یہ ایک دوسرے کا حق ہوتا ہے ہماری گردن پہ کہ ہم ایک دوسرے کو دعا میں یاد کریں اگر میں کسی کو اپنی دعا میں یاد کروں گا تو میں اس کی سر پہ کوئی احسان نہیں کر رہا اس کا حق ہے میری گردن پہ اور میں اس حق کو اپنے فرض کو ادا کر رہا ہوں پہلی بات تو یہ یقیناً ماں کو اولاد کی دعا کی زندگی میں بھی ضرورت ہوتی ہے اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ضرورت ہوتی ہے اگر اولاد یہ سوچنے لگ جائے کہ یہ جس ہستی کے لیے میں دعا کر رہا ہوں اس نے قیامت کے بعد مجھے بچانا کیسے مثال کے طور پہ بلال کتب صاحب جو ہیں وہ لور درجے میں ہے کسی جگہ پہ اور ماں باپ جو ہیں وہ اس کے آلہ درجے پہ ہیں ماں باپ کہیں گے اللہ سے یہ حدیث ہے کہ اللہ وہ بچہ جو زندگی میں ہمارے ساتھ تھا آج وہ ہمارے پاس نہیں ہے وہ کہاں بھی ہے ہم اداس ہیں اس کے لیے گوھر کیجئے گا کہ یہ یہ ماں اور یہ باپ جو ہیں یہ اس وقت بھی آپ کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے پھر اللہ سے کہیں گے کہ اللہ تو ہمیں ان کے پاس لے جا ہم اپنی اولاد کو دیکھ لیں اللہ کہے گا ٹھیک میں تمہیں ان کے پاس نہیں لے کے جاؤں گا میں ان کو لور درجے سے نکال کے تمہارے ہائر درجے پہ لاک کر تمہارے ساتھ اس کو رکھ دوں گا تاکہ تم لوگ اکٹھے رہ سکو جو اتنی پیاری رشتے اتنی پیاری ہستیاں ہوں جنہوں نے مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے دعا کرنی ہے کیا ان کا حق ہماری گردن پہ نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں یقیناً کرنی ہے اور اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ اشروف المخلوق ہم ضرور ہیں لیکن اشروف المخلوق بننے کا طریقہ جو ہے نا راشد بھائی وہ میرے خیال میں ہمیں کسی انگریز سے سیکھنا پڑے گا مجھے آج کل اس معاملے میں بڑی شدت سے یہ بار بار خیال آ رہا ہے کہ اس دنیا میں اگر کوئی اشروف المخلوق بن کے زندہ رہنے کا طریقہ جانتا ہے تو وہ سب لوگ مسلمانوں کے علاوہ ہی ہیں